ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل دل پہ زخم کھائے ہیں کی اگلی اپیسوڈ بہت زیادہ شاندار ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ اب خورم کو واقعی سمجھ آ چکی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے لیکن اب شفق جس نے کہ اس قدر مشکلات دیکھی ہوتی ہے اس قدر پریشانیاں کا سامنا کیا ہوتا ہے اس سے اب مزید سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے لیکن پھر ادھر کمال اچانک سے ہی اسے روک لیتا ہے اور ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد دانش تمہارے پاس ہی رہے گا اور تم اسی گھر میں ہی رہو گی ہمیشہ کے لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ دانش کی پرورش بہت ہی اچھی ہو اس پر کے شفق صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ اب وہ مزید پریشانیاں نہیں دیکھ سکتی یہاں تک جب تک وہ رہے گی اسے تانے اور باتیں ہی سننے کو ملیں گی جن کا وہ مزید سامنا نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی کمال کے کہنے پر وہ رک جائے گی اور اسی طرح سے آگے آپ یہ بھی دیکھیں کہ خورم جیسا کہ سونیا نے اس سے کہا ہوگا اب واقعی وہ ایسا ہی کرے گی اور اسے اس کا گھر واپس دلوانے میں بھی کافی حد تک کوشش کرے گی اس کے بعد خورم اچھی بات یہ ہوگی وہ اپنے گھر واپس چلا جائے گا اپنی امی کو اپنے ساتھ لے کر اور ادھر صویرہ اس کی طبیعت جیسے ہی بہتر ہوتی ہے اس نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ اب وہ شفق کی حقیقت اور اس کی سچائی سب گھر والوں کو بتائے گی خاص طور پر کہ کمال کو اور سباحت اس کا اصل چ چہرہ بھی بے نکاب کرے گی اور پھر وہ ایسا ہی کرتی ہے وہ آ کر کمال کو تمام تر باتیں بتا دیتی ہے یعنی کہ کس طرح سے سباحت نے الزامات لگائے تھے کس طرح سے شفق کا گھر خراب کیا کس طرح سے شفق کو آپ کی زندگی سے نکالا کس طرح سے شفق کی زندگی میں مسلسل مسائل پیدا کیے کس طرح سے اسے اس گھر سے نکلوایا یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد کمال تو بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچ تم مجھے آج بتا رہی ہو تم نے یہ سب کچھ مجھے پہلے ہی بتانا تھا اگر تم ایسا کرتی تو حالات کافی زیادہ مختلف ہوتے ہمارا رشتہ بچ جاتا اور آج شفق کو اس طرح سے مسائل کا بھی سامنا نہ کرنا پڑتا لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئے تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا ہے خیر اسی طرح سے پھر وہ بات کرے گا سباحت سے اور اس سے سوالات کرے گا پہلے تو سباحت تمام تر باتوں سے مکر جائے گی اور یہی کہے گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سویرہ بلکل جھوٹ بول رہی ہے اس کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی سچی بات نہیں ہے لیکن پھر جیسے ہی سویرہ وہ تمام تر حقیقت سامنے لے کر آ جاتی ہے تب جا کر سباحت کے پاس پشتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں باقی بچتا یہاں تک کہ کمال اپنا تعلق اور رشتہ بھی ختم کر دے گا سباحت کے ساتھ مزید نہیں رہے گا اور پھر اسی طرح سے آخر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ ادھر اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ رویہ نتاشا کے ساتھ اسمان کا بہت ہی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور اب اسمان اپنے گھر کو سنبھالنے اور اس کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ ادھر سباحت کو اس کے کیے کی اچھی خاصی سزا ملتی ہے سو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا and make sure to subscribe the channel